کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی ادیوگ ایسے ہیں جنہیں چلانے والے لوگ اپنے گرہاکوں کو یوزرز کہہ کر بلاتے ہیں ایک ہے ڈرگز کا ویاپار، نشیلے ڈرگز کا ویاپار اور دوسرا ہے سوشل میڈیا کا بزنس ان دونوں ہی بزنس کے کیندر میں ایسے پروڈکٹس ہیں جو گرہاکوں کو کسی نہ کسی پرکار کے نشے کی لط لگا دیتے ہیں ڈرگز کے نشے کے بارے میں آپ پچھلے کچھ دنوں سے بہت کچھ سن رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے لیکن آج ہم سوشل میڈیا کے نشے کی بات کرنا چاہتے ہیں بھارت میں اس سمیں فیس بک کے اکتیس کروڑ سے زیادہ یوزرز ہیں اور یوزرز کی سنکھیا کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے یعنی فیس بک کا سب سے بڑا بازار بھارت ہے بھارت میں ٹوٹر کے یوزرز کی سنکھیا 18 کروڑ سے زیادہ ہے اور اس معاملے میں امریکہ اور جاپان کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر ہے یعنی فیس بک کی طرح ٹوٹر کے لیے بھی بھارت ایک بہت بڑا بازار ہے آپ لوگ بہت بڑا بازار ہیں فیس بک ٹوٹر اور گوگل جیسی کمپنیوں پر ان دنوں یہ عاروپ لگ رہے ہیں کہ یہ کمپنیاں اپنے یوزرز کو گمرا کر رہی ہیں اور لوگوں کو سوشل میڈیا کی لط لگا کر یہ کمپنیاں لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کا بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں ان عاروپوں کی جانچ کے لیے ان دنوں امریکہ کی سنصد میں ان بڑی ٹیک کمپنیوں کے خلاف ایک سنوائی چل رہی ہے اس سنوائی کے دوران کل فیس بک کے سی ایو مارک زکر برگ اور ٹوٹر کے سی ایو جیک ڈورسی کو طلب کیا گیا تھا ان کمپنیوں پر یہ عاروپ ہیں کہ یہ کانٹینٹ میں اپنے حساب سے بدلاؤ کرتے ہیں کون سا کانٹینٹ ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے اس کا فیصلہ یہ کمپنیاں آپ پر نہیں چھوڑتی یہ فیصلہ یہ خود لیتی ہیں اور اپنی مرضی سے کسی کانٹینٹ کو پرموٹ کرتی ہیں تو کسی کو روک دیتی ہیں کسی ویکتی یا کسی وچاردھارہ کے جو ٹویٹس آتے ہیں یا فیس بک پوسٹ آتے ہیں انہیں بوسٹ کر دیتے ہیں انہیں پوش کرتے ہیں اور کسی خاص وچاردھارہ کے لوگوں کو یہ لوگ دبا دیتے ہیں اور آپ کو کبھی اس بات کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا فیس بک پوسٹ جو ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہا شاید ان کی بات باقی کے لوگوں کو اچھی نہیں لگی ٹوٹر پر بھی کئی بار آپ کچھ ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ری ٹویٹ نہیں ہو رہا ہے لوگ اس کے بارے میں ری ایکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو شاید ایسا لگنے لگے گا کہ آپ کا وچار لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن ایسا نہیں ہے لوگوں تک تو یہ فیصلہ کرنے کی بات پہنچی نہیں ہے ٹویٹر اور فیس بوک یہ فیصلہ خود لے لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ٹویٹ کو آگے بڑھنے دیں گے یا وہیں کے وہیں دبا دیں گے آپ کے فالورز کو اور بڑھنے دیں گے یا آپ کے فالورز کو وہیں کے وہیں روک دیں گے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہت قسم ہے امریکہ کی سنسد میں سنوائی کے دوران فیس بوک اور ٹویٹر پر یہ عاروب بھی لگا کہ ان ٹیک کمپنیوں کے موبائل فون اپلیکیشنز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ لوگ ان ایپس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور لوگوں کو ان کی لت لگ جائے ایڈکشن ہو جائے ان آروپوں پر مارک زکربگ نے اپنا پکش رکھتے ہوئے یہ دلیل دی ہے کہ فیس بوک کا ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی عادت پڑے یا پھر اس کی لت لگ جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی ڈیزائن فیس بوک ایسا ہے ہی نہیں حالانکہ ٹویٹر کے سی ای او جیک ڈورسی نے یہ مان لیا ہے کہ ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا اب لوگوں کی عادت بن سکتا ہے یعنی لوگوں کو ان کی لت لگ سکتی ہے ان کمپنیوں کے مالک اور سنستحپک بھلے ہی کوئی بھی دلیل دیتے ہوں لیکن ایک بات سچ ہے کہ مفت میں سیوائیں دینے کا لالش دے کر ان کمپنیوں نے لوگوں کو اپنے پروڈکٹس کی لت لگا دی ہے اور جیسا ہم بار بار آپ کو یہ بتاتے آئے ہیں جب کوئی کمپنی اپنے پروڈکٹ آپ کو مفت میں دیتی ہیں تو آپ خود اس کمپنی کے ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا فیس بوک آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ٹویٹر آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا گوگل بھی آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تو پھر یہ مفت میں یہ ساری کمپنیاں آپ کو اپنی سیوائیں کیوں دے رہی ہیں ان کا فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ سب ان کے لیے ایک پروڈکٹ بن چکے ہیں اب آپ کا استعمال ہو رہا ہے ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں ہر ایک وقتی اوسطن دن میں دھائی گھنٹے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بتاتا یعنی دھائی گھنٹا سوشل میڈیا پر برباد کر دیتا ہے ایک وقتی بھارت میں لوگ ڈاؤن کے دوران بھارت میں ہر ایک وقتی نے دن میں اوسطن چار گھنٹے فیس بک پر اور ویٹس ایپ پر بتائے ہیں اسی سال ہوئی ایک ریسرچ میں یہ بھی پتا لگا کہ بھارت میں لوگ ایک سال میں اٹھارہ سو گھنٹے یعنی پچھتر دن صرف موبائل فون چلاتے ہوئے بتا دیتے ہیں اب سوچئے کہ جب اتنا سمیں بھارت کے لوگ موبائل فون پر بتا رہے ہیں تو پھر یہ کام کب کریں گے چھاتر پڑھائی کب کریں گے ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کیا اب سوشل میڈیا سے آف لائن ہونے کا سمیں آ گیا ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا سے ایک بریک لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا بریک ہے جو آپ اگر چاہیں گے بھی تو لے نہیں پائیں گے کیونکہ اب آپ کو اس نشے کی لط لگ چکی ہے اب آپ آدھا گھنٹہ بھی پندرہ منٹ بھی دس منٹ بھی شاید اپنے موبائل فون سے اور سوشل میڈیا سے دور نہیں رہ پائیں گے اس کی طلب لگتی ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی طلب لگے گی اور آپ کا ہاتھ اپنے آپ آپ کے موبائل فون تک چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے آپ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنے موبائل فون کو بار بار چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے نوٹیفیکیشنز تو نہیں آئے ہوئے یہی اس کا نشہ ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی اگر آپ سب سے پہلے اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں رات میں سونے سے پہلے جو آخری کام آپ کرتے ہیں اگر وہ آپ کا موبائل فون چیک کرنا ہے اور دن بھر میں ہر پانچ دیس منٹ میں اگر آپ اپنا موبائل فون بار بار دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اب آپ اس نشے کے شکار ہو چکے ہیں اور اب آپ چاہ کر بھی اس سے بریک نہیں لے سکتے امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل سکول کی ایک نئی ریسرچ کے مطابق سوشل میڈیا کی لطھ کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ اپائے اپنانے ہوں گے اس کے کچھ خاص اپائے ہیں تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ان اپائیوں کو آپ دھیان سے سن لیجئے سمجھ لیجئے چاہیں تو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون پر ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نوٹفیکیشنز کو بند کر دیجئے یہ بہت سرال اپائے ہے کیونکہ اگر آپ کو نیا نوٹفیکیشن ملے گا ہی نہیں تو شاید آپ بار بار اپنا فون چیک نہیں کریں گے آپ ایسی گتی ویڈیوں میں زیادہ سمجھ بتائیں جن میں آپ کی روچی زیادہ ہے اب کیا آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی روچی سوشل میڈیا کے علاوہ کس چیز میں ہے یہ آپ کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی روچی کس میں ہے آپ کی ہوبی کیا ہے آپ موبائل فون کے استعمال کرنے کا سمیں نردھارت بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے پر آپ اتنی ہی دیر موبائل فون کا استعمال کریں گے جتنا آپ کے پاس سمیں ہوگا اور یا جتنا آپ کے لیے ضروری ہے موبائل فون کو اپنے آپ سے دور رکھ دیجئے اور جب تک بہت ضروری نہ ہو اپنا موبائل فون چیک مت کیجئے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی اپائے نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسی ایپس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو یہ یاد دلانے کا کام کرتی ہیں کہ آپ نے نردھارت سیما سے زیادہ سمیں سوشل میڈیا پر بتا لیا ہے اور اب اس سے بریک لینے کا سمیں آ گیا ہے ایسے میں کچھ مدادگار ایپس کے نام اس سمیں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں آپ چاہیں تو ان ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایپس آپ کی مدد کریں گی ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ انجان لوگوں سے سمپرک تو بنا لیتے ہیں لیکن اصل جیون میں ان سے سمواد نہیں کر پاتے اور یہ آبھاسی دنیا آپ کو لوگوں اور رشتوں کے بارے میں اکثر غلط فہمیوں کا شکار بنا دیتی ہے آپ ایک نقلی دنیا میں جیتے ہیں وہ ایک نقلی یونیورس ہے اس پہ اس یونیورس میں جو بھاونائیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں محسوس کرنے کو ملتی ہیں وہ بھاونائیں بھی غلط ہوتی ہیں کیا ہٹ ہو رہا ہے کیا فلوپ ہو رہا ہے اس کے ماپ دنڈ بھی اکثر غلط ہوتے ہیں بہت بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ کر رہا ہے شاید دنیا کے لوگوں کی دیش کے لوگوں کی وہی سوچ ہے اور لوگ صرف اسی وشے کے بارے میں اور اسی وچاردھارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک نقلی آباس ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ بھی ٹرینڈ ہو سکتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر بوٹس آ گئے ہیں مارکٹنگ ایجنسیز آ گئی ہیں اور الگ الگ لوگوں کے اپنے نجی ہتھ ہیں بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز کے آئی ٹی سیل لگے ہوئے ہیں اور وہ جس وشے کو چاہیں اسے ٹرینڈ کروا سکتے ہیں اور دیش کی بھولی بھالی جنرطہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ وشے ٹرینڈ کر رہا ہے اس کا مطلب دیش یہی سوچ رہا ہے بڑے بڑے نیوز چینلز کے جو ایڈیٹر ہیں اور نیوز رومز کی جو ٹیم ہیں وہ سوشل میڈیا دیکھ کر اپنے چینل کا کانٹنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں سوشل میڈیا پر ہر وقتی خود کو خوشحال اور آنند سے بھرا ہوا دکھانا چاہتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ بھی اپنے بارے میں ایسی جھوٹی کہانیاں گڑنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے آپ کا پورا وقتیت بھی اسی جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ سب نکلی ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا ضرور سے زیادہ استعمال کر کے ڈپریشن اور بیچینی جیسی سمسیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے فیس بک کی وال سے دوسروں کے جیون میں جھانکنے کی بجائے آپ اپنے جیون میں اصلی خوشی اور اصلی آنند کی ایسی فائر وال بنائیے جسے پار کر کے سوشل میڈیا کا نشہ آپ تک نہ پہنچ سکے پریزنٹنگ بی نیوز ایپ اویلیبل اون گوگل پلے این اپ سٹوڑ ڈاؤنلوڈ ایٹ ناو موسیقی